بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان حلاکوہان اپنے گوڑے پیش شان سے بیٹا ہوئے تھا چاروں طرف تطری افواج کی صفحے کڑی تھی سب سے آگے حلاکوہان کا گوڑا کڑا تھا حلاکوہان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی تین صفحے کڑی کی گئی تھی جن کو آج حلاکوہان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا پھر وہ ظالم بولا ان کے سر کلم کر دو اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیا پہلی صفح میں ایک کی گردن گئی دوسری کی گردن گئی تیسرے چوتی کی پہلی صفح میں ایک بکسور بڑا ذریب کئی دی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کڑا تھا وہ موت کی ڈرک کی وجہ سے دوسری صفح میں چلا گیا پہلی صفح کا مکمل صفح آیا ہو گیا حلاکوہان کی نظروں نے اس بڑے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے حیوز سے اپنی پہلی صفح چھوڑ کر دوسرے صفح میں چلا گیا تھا حلاکوہان گوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں تکتور گرز لیے وہ چال کر اس سے کیل رہا تھا اور مسلمانوں کی قتل کا منظر دیکھ کر اس کیل سے ہوت کو محضوظ کر رہا تھا جلادوں نے دوسری صفح پہ تلوار کے بار شروع کیے گردنے آن کی آن میں گرنی لگی جلاد تلوار چلا رہے تھے اور وہ ان کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے اس بڑے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صفح کے لوگوں کی گردنے کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ باگ کر تیسری صفح میں کڑا ہو گیا حلقوہین کی نظریں بڑے پہ جمع ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صفح آہری ہے اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا اس بے وکوف بڑے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے میں نے لاکھوں انسان مار دیا تو یہ کب تک بچے گا تیسری صفح پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی حلقوہین کی نظریں مسلسل اس بڑے پہ جمع تھی کہ کیسے وہ بچین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تیسری صفح کے انسانوں کی دردنیں گر رہی تھی جلاد بجلی کسی تیجے سے اس بڑے بابا تک پہنچا تو حلقوہین کی آواز گونجی رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہ کہو حلقوہین نے پاس آ کر پوچھا بابا یہ بتا کہ تُو پہلی صفح سے دوسری صفح میں با گیا جب وہ ہتم ہوئی تو تیسری صفح میں با گیا اب بتا پیچھے تو کوئی اور صفح نہیں اب باگ کر کہا جائے گا اب تجھے مجھ سے قون بچائے گا اس بڑے نے اسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلی صفح کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤ لیکن موت وہاں بھی پہنچ گئے پھر میں نے دوسری صفح کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صفح میں بچ جاؤ حلقہان نے گس کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا بابا کیسی حام خیالی ہے یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو بلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے بڑے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہ علیہ شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے کیسے بچا سکتا ہے حلقہان نے اتنی تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا حلقہان چبکدست، خوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا اس نے گوڑے کے اوپر بیٹے بیٹے گرے ہوئے گرز کو اٹھانی کیلئے ہوت کو جگایا تاکہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے اسی کوشش میں حلقہان کا ایک پاؤ رکاب سے نکلا اور وہ گوڑے سے نیچے آ پڑا جبکہ اس کے دوسرے پاؤ رکاب میں ہی پنس کر رہ گیا حلقہان کا گوڑا اتنا ڈر گیا کہ باگ نکلا حلقہان نے ہوت کو بچانی کی بڑی کوشش کی لچکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گوڑا اتنا تکتور تھا کہ کسی کے قابل میں نہ آیا وہ حلقہان کو پتروں میں گسیٹ گسیٹ کر باگتا رہا یہاں تک کہ حلقہان کا سر پتروں سے پٹھ پٹھ کر اس قدر لہلو آنو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر برے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسیت ہو گئے لچکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد حلقہان کے تکتور بوڑے کو قابل کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچھلا جا چکا تھا حلقہان کا لچکر اس بڑے بزرگ سے اتنا خفزدہ ہو گیا کہ لچکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا مظلوم کی آج سے ڈرو کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبلیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا حدف آپ کو بہترین اسلامی معاشرتی تاریخی علومات اور اصلاحی تحریریں پیش کرنا ہے جزاک اللہ